تو بس کا سفر اکیلے کرنے والی محلاؤں کے لیے یہ اچھی خبر ہے جو ہم آپ کو اب بتانے والے ہیں راجستان سرکار نے کیندر کی مدد سے محلاؤں کی یاترہ اب اور ادھک سرکشت اور بھائمک بنانے کے لیے محلہ گورو بس کی شروعات کی ہے تو اس بس میں ایسے کیا فیچرز ہیں کس طرح کے انتظام کیا گئے ہیں سرکشہ کے لحاظ سے یہ ہم سمجھیں گے ادھتی سے کہ اس میں کیا خاص فیچرز آٹ کیے گئے ہیں جو اور بسوں میں نہیں ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ دیکھیں آپ ہم اس وقت موجود ہیں محلہ گورو ایکسپریس بس میں یہ خاص طرح کی بس سرکار نے تیار کی ہے راجستان سرکار کے طرف سے تیار کی گئی اس بس میں کیند سرکار بھی اپنی مدد کر رہی ہے اور ہم آپ کو اس بس کے بارے میں تھوڑا وستار سے بتاتے ہیں راجستان کے سفر پر نکلنے والی محلاؤں کی آتھرہ اب اور زیادہ سرکشت اور ڈر مکت ہونے جا رہی ہے بھلے ہی سفر میں محلہ اکیلی ہو یا وقت اندھیری رات کا ہو راجستان روڈویز کی بسیں ان کے لیے محفوظ ثابت ہوں گی بدھوار کو راجستان پت پریوہن نگم نے آدھونک تقنیق اور سرکشہ اپکرونوں سے لیس پس سیوہ محلہ گورو ایکسپریس کی شروعات کی محلہ گورو ایکسپریس کا آگاز نئی دلی کے بیکن ایر ہاؤس سے کیندری پریوہن منتری نتن گھٹکری اور محلہ اور بالوکاس منتری میں ان کا گاندھی نے کیا نربھائیہ کانڈ کے بعد بس میں سفر کے دوران محلہ سرکشہ کو لے کر لگاتار سوال کھڑے ہوتے رہے ہیں اور یہ پریوہ کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہر نئے بس میں چاہے وہ شہر میں چلنے والی ہو چاہے راجے میں چلنے والی ہو وہ نئی بس میں اس پرکار کی پوری ایڈے ہے پوری ایڈنجمنٹ وہ بلٹ اپ ہو تو اس کے قرارن سرکشہ محلہ کی ہوگی اور اس انبھوہ کے بعد اس کا بھی نرنے کریں گے اور محلہ کی سرکشہ کے لیے نربھائیہ جب فنڈ آیا ہے اس سے یہ شروعات ہوئی ہے راجستان سرکار ہم نے مل کر انیریشٹو لیا ہے اور ایک اچھی شروعات یہ ہمارے پورے جو کبچ بن رہا ہے ہمارا آہستے آہستے یہ کبچ کا ایک حصہ ہے مہیلاؤں کے لیے اور بچوں کے لیے یہ ایکسپریمنٹ کے طور پر ہے اگر یہ چلتا ہے تو اس کو ریویو کریں گے تین مہینے کے بعد تو پھر دیکھتے ہیں محلہ سرکشہ دیش کے لیے ایک اہم چنوٹی بنی ہوئی ہے اسی کڑی میں راجستان سرکار اور کیندر سرکار نے پائلٹ پرویجک کے طور پر 20 بسوں کو محلہ سرکشہ کے لیے حض سے تیار کیا ہے جس کا پچاس فیصدی گھرچ راجستان سرکار اور پچاس فیصدی کیندر سرکار اٹھائی گی محلہ گورو ایکسپریس کئی لحاظ سے خاص ہیں اس بس میں ایک پینک بٹن، سی سی ٹی وی کیمرے اور اینٹی بریکنگ سسٹم لگایا گیا ہے آپ کو بتائیں گے کہ یہ سسٹم کیسے خاص ہے اس سے پہلے سنیے کیا کہنا ہے محلہ گورو ایکسپریس کی پہلی محلہ یادری کا تو اب آپ سرکشہ دیشت اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ سی سی ٹی وی کیمرے ہاں سی سی ٹی وی کے محسوس آجاتا ہے پینک بٹن لگایا ہے تب کچھ بھی پروبلم ہو تو بتا سکتے ہیں شروعات میں راجستان پریوہن نگم نے پائلٹ پروجیک کے تحت دس ایکسپریس اور دس سمانے بسوں میں یہ سسٹم لگایا ہے پروجیک کے سفل رہنے کے بعد سب ہی بسوں میں یہ سسٹم لگایا جائیں گے مشال پانڈے، زی میڈیا، ڈلڈی تو مہلا گورو ایکسپریس جو ہے اس میں یہ کس طرح کے انتظام کیے گئے ہیں یہ سسٹم کیسے کام کرے گا یہ سمجھنے کے لیے اب چلتے ہیں آدیتی کے پاس آدیتی جی میں مانسا تو کچھ اس طریقے کی ہوگی مہلا گورو ایکسپریس بس اس میں ایک پینک بٹن لگایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کسی بھی مصیبت کے حالات میں پینک بٹن دباتے ہی تیس سیکنڈ میں بس کی لوکیشن، بس نمبر، ٹائم کی ڈیٹیل کنٹرول روم میں جائے گی اور بس تک فوراں مدد پہنچائی جائے گی اس کا یہ فنکشن ہے ساتھی ساتھ پینک بٹن کے علاوہ بس کے اندر کئی ہائے ریزولیوشن کیامراز لگائے گئے ہیں بس میں اور نائٹ ویجن سی سی ٹی ویڈیو کیامرے لگائے گئے ہیں تاکہ اگر رات کے وقت میں کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے محلہ کو تو یہ سی سی ٹی ویڈیو کیامراز مدد کریں گے سی سی ٹی وی فوٹیج کیاپچر کرنے میں ان میں ویڈیو ریکارڈنگ اور سٹل فوٹوز کا بھی انتظام کیا گیا ہے بس میں جو بریکنگ سسٹم ہے وہ بھی خاص طور پر ہے جس کو دباتے ہی بس تیس سیکنڈ کے اندر ہی رک جائے گی تو ہر طریقے سے کوشش کی گئی ہے کہ اس بس میں اگر کوئی محلہ آ کر بیٹھتی ہے تو اس کو سرکشت محسوس ہو اور اگر خدا نہ خاصتہ اس کے ساتھ کچھ خراب ہوتا ہے تو جل سے جلد اس تک مدد پہنچائی جائے میمان سا اوورٹیو جی یادیتی تو کافی ایڈوانس سسٹم ہے یہ اور ابھی جو پالٹ پروجیکٹ ہے اس کے تحت تو ابھی بیس بسوں سے اس کی شروعات کی جارہی ہے لیکن یہ جو سسٹم ہے یہ اور بسوں میں لائے جانا چاہیے اور دوسرے الگ راجیوں میں بھی یہ یوشنا ضرور لائی جانی چاہیے بڑھتے ہیں آگے ہمت اور ہار نہ ماننے کی یہ کہانی ہے اکولا کے مرتجہ پرکے کسان سنجے ان کا راوت تڑکے کی سنجے نے پانی کی کمی سے جوج رہے گام والوں کے لیے خود کے خرچے پر ایک باندھ بنا ڈالا ہے لیکن اس باندھ کو بنانا سنجے کے لیے کتنا مشکل کام تھا اس کے لیے انہوں نے کتنی مشکت کی اس ریپورٹ میں دیکھیں یہ ہے کلیوک کے بھاگی رت سنجے اونکہ راوت تڑکے سنجے اپنے کھیت میں باندھ بنوا رہے ہیں وہ بھی اپنے خرچے پر اس ڈیم کے بنانے کے لیے سنجے کو اپنی زمین کا ایک حصہ بھی بیچنا پڑا ہے لیکن اس باندھ کا استعمال سنجے کے گاؤں مورتیجہ پور کے درجنوں کسان بھی کر سکیں گے آگے سنجے کو اپنے خرچے پر باندھ بروانے کے ضرورت کیوں پڑی باندھ بنایا اور یہ باندھ کا کام چل گیا اور اس میں فصل اچھی ہو جائیں گی ہر کسان اس لئے کام کریں گا دراصل سنجے کے کھیت کے نزدیک سے پانچ نالے گزرتے ہیں جس کا پانی سنجے کے کھیتوں کی فصل کو جب تک خراب کر جاتا ہے سنجے نے پانی کو روکنے کے لیے مٹی کا باندھ بنایا لیکن بارش کے موسم میں پانی کا تیز بہا مٹی کو بہا لے جاتا ہے کھیتوں میں کھڑی فصل بہہ جایا کرتی تھی ساری کوششوں پر پانی کر گیا تو سنجے نے باندھ بنوانے کا فیصلہ کیا باندھ بنوانے کے لیے سنجے کو اپنے دس اکڑ کھیت بہجنے پڑے اب باندھ کا ایک حصہ تیار ہو گیا ہے تو آس پاس کے پانچ سو اکڑ سے زیادہ کھیتوں کی سچائی کا بھی مکمل انتظام ہو گیا ہے لیکن سنجے کے لیے باندھ بنانے کی راہ اتنی آسان نہیں رہی باندھ بنانے کی اجازت کے لیے سرکاری بابو نے سنجے سے کافی مشکت کروائی سرکاری دفتروں کے چکروں سے تنگ آ کر سنجے کی مدد کرنے والے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا لیکن سنجے کی ہمت ہاری نہیں آج ان کا باندھ 80% تک بن کر تیار ہے بارش کے پہلے 20% بچا ہوا کام بھی پورا کر لیا جائے گا ہم لوگوں نے پہلے سنجے کے کام کا ویروت کیا تھا لیکن اس کے کام کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اچھا ہوا باندھ بن گیا اب سب کو پانی مل جائے گا سنجے کے بنوائے کے باندھ کی بطولت مرتجہ پور علاقے کے لوگوں کے سچائیں کی سمسیا اب نجات مل سکتی ہے علاقے کے کسانوں کو امید ہے کہ باندھ کے پورے ہونے پر وہ دو دو فصلے اگا پائیں گے سنجے کے ہنس لوگ دیکھتے ہوئے علاقے کے لوگوں نے بھاگی رکھ کہنے لگے ہیں جائش جھاگر زی میڈیا اکولا